پاکستان تحریک انصاف نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کر جانے والوں پر واپسی کے جو دروازے تھے وہ آج بند کر دیا ہیں آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے جن پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا ان کے گھر توڑے گئے بلیک میل کیا گیا ان کی تعداد کم ہے لیکن نام کسی کا نہیں لوں گا میاں والی کے امجد خان پر بڑا تشدد ہوا وہ آئی سی او میں بھی رہے لیکن پارٹی نہیں چھوڑی سب جانتا ہوں کہ کس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور کون مشکل وقت میں چھوڑ گیا جو اچھے وقت میں فل ٹائم چالیس تھے ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہیں لیکن زیادہ دور نہیں جاتے کچھ روز پہلے کی بات ہے جب پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا نوٹفیکیشن بھی ان کا جاری ہو گیا ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے تک کا مطالبہ کیا گیا لیکن پھر ایک ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور اس نے پوری کہانی کو ہی بدل ڈالا شیر افضل مروت نہ صرف پارٹی میں واپس آئے بلکہ ان کے بقول انہیں ذمہ داریاں بھی سوپے گئیں ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے والے علی زیدی ہوں عمران اسماعیل ہوں فواد چودری ہوں یا اور دیگر نام ہوں سب کی پارٹی کی بھی ختم کی جا چکے لیکن یہ سب نہ صرف پارٹی میں آنا چاہتے ہیں بلکہ فواد چودری تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ انہوں نے جو پارٹی چھوڑی تھی وہ بھی عمران خان کی ہدایت پر ہی چھوڑی تھی تب ایک اور اہم خبر بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے اڈیالا جیل انتظامیہ نے بانی سے سہولیات واپس لینے کی تمام خبروں کی تردید کی ہے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل عبدالغفور انجم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات دستیاب ہیں جیل میں ان کی سیکیورٹی اور صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے ایکسرسائز کے لیے مشینز اور چہل قدمی کے لیے جگہ دستیاب ہے روز ایک انگریزی اخبار انہیں دیا جاتا ہے کتابیں بھی فرام کی ہوئی ہیں سیل میں ٹی وی بھی موجود ہے بانی ہفتے میں دو بار فیملی سے وکلا سے اور سیاسی ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں جیل میں سماعت کے دوران بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں سپریٹنڈنٹ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کیوں کھانے کے لیے لیدہ کچن دیا ہوا ہے بانی کے سیل میں گٹر کھلا ہونے اور بشرا بی بی کے سیل میں چوہو کی موجودگی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے ایسا سپریٹنڈنٹ کہہ رہے ہیں بانی کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے بانی پی ٹی آئی پر سکتی شروع کر دی گئی ہے گھر کے لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ان سے انہوں نے خان صاحب پر سکتی آن شروع کر دی ہیں ہماری فیملی کے لوگوں کو باہر بٹھا دیا دو دو تین تین گھنٹے ایک دو لوگوں کو وہ جانے دیتے ہیں اور باقیوں کو یہ اندر نہیں آنے دے رہے ہیں چھے لوگوں کی اجازت میں لیوی تھی ان کو پولٹیکل لوگوں کو انہوں نے وہ اپکم کر کے تین لوگ کر دی ہیں اچھا بانی پی ٹی آئی نے بھی اس شکوے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ تین ہفتے ہو گئے لیکن بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے جس پر عدالت نے ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل تاہیر شاہ کو راسترم پر بڑا کر پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے کیوں بانی کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاری تو وہ ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ نے بتایا تھا کہ ملزم کی صاحبزادوں سے بات کروانے کے لیے جب بھی فون ملائے جاتا ہے تو ان کی صاحبزادیں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے ہیں جس پر عدالت کی جانب سے جیل انتظامیہ کو بیٹوں سے بات کروانے کی ہدایت کی گئی ہے انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے دہائی معزز مہمان ساتھ ہوں گے شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو سر یہ فرمائی ہے آج بڑا کلیرلی خان صاحب نے بتایا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں جن کی رکنیت ختم ہو گئی ہے ان کے لیے اب واپسی کے دروازے بند کر دیئے ہیں تو اس میں کافی سارے ایسے نام ہیں جیسے فواد چودری صاحب ہیں یا فرق حبیب صاحب ہیں یا عمران اسماعیل صاحب ہیں یا علی زیدی صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آج خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا یہ کلیر ہو گیا کہ ہر کسی کے لیے دروازے بند ہے پھر کٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون پارٹی کے لیے آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا کس پہ دروازے بند ہیں کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں دیکھیں نا خان صاحب نے ایک تو واضح پیغام دے دیا یہ دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہے یہ پہلے بھی انہوں نے واضح پر کہا تھا ہمارے سامنے ہمیں تو کہہ دیا تھا اور انہوں نے کچھ کلو دے دیئے ہیں کہ بھئی وہ لوگ مثلا عمجد نیازی کی مثال دے دی اس کٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے واپسی کے راستے ہیں اور دوسری کٹیگری جو اچھے وقتوں میں چھوڑ گئے یا جو اتنا برداشت نہیں کر پائے کہ جن کے اوپر تھوڑا بہت قیدوبند کی صحبتیں آئیں تو وہ ایک دم چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اور ایسے لوگ جو بیچارے آج تک ہمارے بھگت رہے ہیں کینسر پیشنٹ ہے ڈکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں چودری جاز کو دیکھ لیں عمر سرفراز چیما کو دیکھ لیں اس کے علاوہ آلیہ حمزہ کو دیکھیں خواتین ہماری سنم جعبیت تھی ان لوگوں نے پندرہ پندرہ مہینے خدیجہ شاہ تھی کتنا کچھ سفر نہیں کیا اور ان لوگوں نے وہ ڈھٹے رہے اور پھر کچھ لوگ تھے جو پارٹیاں بدل کر چلے گئے پارٹیاں بھی بدل نہیں تو پارٹیاں بدلنے والوں کے لئے تو کوئی جگہ نہیں اور پھر جن لوگوں نے اس طرح کی چھوٹی چیزیں کر کے تو چلے گئے ان کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں لیکن ایسی کیٹیگری جیسے جو ڈکٹر عمدد نیازی والے کیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا یعنی کیٹیگریز کیا جائے گا کیا جائے گا مگر نائنٹی نائن پرسنٹ انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے خان صاحب نے کہ نو نو مینس نو سر مجھے بتائیے کہ آج ایک اور بات بھی کلیر ہوئی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روپوش رہنماؤں کے منظر عام پر آنے والے بیان کی تردید وہ کر رہے ہیں لیکن آپ ہی کے چند رہنماؤں ہیں جیسے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ جو لوگ روپوش ہیں وہ سامنے آئیں اور گرفتاریاں دیں یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں دیکھیں خان صاحب کی اپنی بات مجھے پرسو مل کے کہا گیا میں نے کہا جی کر خان صاحب نے کہا ہے تو کہا ہوگا مجھے میڈیا والے نے پوچھا لیکن چونکہ میں نہیں جا سکا ہوں میں پچھلے سومار کو میں ملا تھا اس کے بعد سے میں نہیں کیا ہوں لیکن جو خان صاحب نے ویریفائی کر دیا دیکھیں اب تو تین چار بندے رہ گئے ہیں حماد عذر ہے میاں صاحب اکبال ہے پنجاب سے مراد سعید ہیں باقی تو سب لوگ آگئے ہیں یا عدالتوں میں ہیں یا جیلوں میں ہیں یا جو بھی ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور مقدمے اب انہوں نے بھگت رہے ہیں کچھ لوگ کہیں جو نہیں ہیں ملک میں بھی نہیں ہے ظلف بخاری بھی ہیں جس میں جس میں ظلف بخاری بھی ہیں جو لوگ کا پرسنٹ و پرسنٹ جن کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر خان صاحب سے پوچھ لیا ہوگا کہ جی اب ہم کیا کریں اگر ان کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یو ریمین آؤٹسائیڈ تو پھر ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایز ای میٹر آف روٹین آپ آ جائیں اور جا کر سرنڈر کریں کوٹ آف لاو میں میرے خیال ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میکس پیم کیا ہوگا جیل چلے جائیں گے یا کچھ اور ہوگا دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں زیادتیاں کرتے رہے ہیں نہیں سر میں تو آپ کی جو 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 چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو دیکھیں سامنے ہے نا لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا لیکن شاندانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی تو یہ خواہش رہی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ رپوش ہوئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور گرفتاریاں دیں دیکھیں ایک تھا جنرل تو پہلے خان صاحب نے اس خواہش کا ازار کیا تھا اب میں تو تھا نہیں مجھے یاد نہیں ہے نہیں آپ کے ساتھ کبھی کیا ہے دیکھیں میرے ساتھ تو پرسنٹو پرسنٹ ڈسکیشن ہوئی ہے یعنی کس بندے کے لیے کو آنا چاہیے کس بندے کو نہیں آنا چاہیے میں تو پچھلے ایک سال سے ریگولر مل رہا ہوں جب سے وہ جیل میں ہیں مراد سعید کے لیے کیا کہتے ہیں مراد سعید کے لیے میری بات نہیں ہوئی تو یہ جو چار بندے ہیں ان چار بندوں کے بارے میں بات کبھی نہیں ہوئی میرے سامنے ہو سکتا ہے انہیں کی ہو لیکن جو پرسنٹو پرسنٹ باقی لوگ تھے وہ سامنے آئے ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد ان کے بارے میں مختلف ڈسکیشن ہوتی رہی ہے کہ ان کو آنا چاہیے اب اس سٹیج ہے ان کو آ کر کے عدالت میں پیش ہونا چاہیے اس سٹیج پہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے اس سٹیج پہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے قاسم سوری میں نے کہا نا ان چار بندوں کے بارے میں یا پانچ بندوں کے بارے میں میری بات میرے سامنے نہیں ہوئی نہ قاسم سوری وہ جو خاص اور پر رپوش ہے تو پھر پھر کس کے بارے میں ہوئی ہے نہیں وہ جو پہلے باقی بہت سارے لوگ انڈر گراؤنٹ تھے ہمارے بلکہ سینکلو کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے انڈر گراؤنٹ تھے پھر انہیں زمانتے کرا ہی زمانتے کرا کہ آپ کی پنجاب کی کے پی کی ریٹرشپ بہت سارے لوگ ایون علی مین گنڈاپور صاحب تھے اور بہت سارے میں علی مین گنڈاپور صاحب تو آلڈی آریسٹ تھے نا سر اب مجھے بتائیے آریسٹ پرانے زمانے میں ہوئے تھے پھر بیچ میں انڈر گراؤنٹ بھی تھے جب پچھلا سال تھا الیکشن سے پہلے وہ پھر الیکشن کے بعد انہیں زمانتے کرا کر کے بلکل ٹھیک سار آپ لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں تیری آپ سیکروں کے تعداد میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک شیف صاحب آپ لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے تبدیل ہوتے ہی چار حلقے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور پھر اس کے بعد نتائج مختلف آ جائیں گے یعنی وہ نشست ہیں آپ لوگ کے حق میں آ جائیں گے کیسے ہوگا سر کیونکہ ابھی تک کا جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جو حلقے وہاں پر ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یا وہ اگر معاملات اس کے دوبارہ دیکھے جارہے ہیں تو وہاں پر تو پی ٹی آئی ہار رہی ہے تو چیف جسٹس کے تبدیل ہوتے ہی کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ کن حالات میں ہو رہی ہے ریکاؤنٹنگ میں ایک بندہ آپ کے سامنے ایک لاکھ چار ہزار ووٹ لے کے جیتا ہوا ہے آپ نے بارہ ہزار اس کے ووٹ کاٹے ریجیکٹ کیے آپ نے نائٹی ٹو تھوزر پہ لے آئے اور اس کو اگرے کو جتا دیا تین ہزار ووٹ اسے یعنی اگر آپ نے یہ کرنا ہے میں پچھتنہ ہزار سے یا پچھپن ہزار سے جیتا ہوں یہ چیف جسٹس تو اس پیٹ کے نہیں کروارے ہوں گے چیف جسٹس کے جانے کے بعد کیسے ہو گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے ہی بینچ نے آج سے دس دن پہلے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جو الیکشن کمیشن ریکاونٹن کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے جائیں کرنے دیں حالانکہ ہمارے کیسے میں سنیں ہمارے کیسے میں الیکشن ٹیپنل نے اتنے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں مثلا میں نے ایک کیس میں کیا جرم کیا ہوا ہے ووٹو کی جو کنسولیڈیشن ہوتی ہے وہ کی ہے بارہ فرمی کو نوٹیفکیشن ہے گیارہ فرمی کا ساتھا سی بات چیف جسٹس چلے جائیں گے الیکشن کمیشن الیکشن کربینل تو یہی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ نتائج مختلف آئیں گے یہ فیصلہ کس نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آنے والے چیف جسٹس سے امید ہے آپ کو ہمیں انصاف کی توقع ہے آنے والے چیف جسٹس سے یا سپریم کورٹ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پھر اگر جو چیف جسٹس ہوں گے وہ آپ کے لئے شیلٹر کر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف کریں مجھے یہ بتا دیں ہم جو ایک سو اسی کے قریب سیٹیں جیتے ہوئے ہیں ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو ہیں اس کے لئے ہم نے آج سے آٹھ سات مہینے یا چھ مہینے پہلے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی آج پہلی پیشی نہیں لگی ایک پیشی نہیں لگی آپ ان کو سنیں تو سہی آپ کا پوائنٹ اس پر آگیا نا کہ آپ یہ سمجھیں کہ چیف جسٹس کے تبدیل ہو جانے کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ تمام آپ کے گریونسز جو ہیں وہ وہاں پر سنیں جائیں گے ایک اور الزام لگ رہا ہے آپ کے اوپر اور بڑا اہم الزام لگ رہا ہے خان صاحب کے اوپر بسیکلی وہ حنیف عباسی صاحب نے لگایا ذرا سنوائیے پھر شویب صاحب سے بات کرتے ہیں اس پر آج بھی ان کے سیل میں اگر کوئی تفتیشی بندہ جائے تو آپ کو کوکین بھی ملے گی ان کے سیل سے اور ہیرون بھی ملے گی وہ جو جیل کے انتظامیہ کو چینج کیا گیا ہے وہ سپلائی دینے کے الزام ان پر لگائے گے اور وہ صحبت ہوئے سر رسپانڈ کرے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے نا چور چوری سے جائے ہیرہ پھری سے نہ جائے حنیف عباسی ماسٹر آف ایفیڈرین ہے آپ کو پتا ہے کس طرح بعد میں چھٹ گئے اور جو سپریم کورٹ کے ان کے خلاف فائنڈنگز ہیں سن لیں نا فائنڈنگ سپریم کورٹ کی ان کے خلاف موجود ہیں آج بھی سن لیں ایفیڈرین کیس کے ماسٹر ہیں چلیں آپ آگے چلیں ان کی حکومت ہے نا پی ایم ایل این کی حکومت ہے فیڈل میں بھی پروینچل میں بھی لائیں نا آپ ٹیسٹ کرائیں نا ٹیک ٹیسٹ کرائیں آپ کو لگ بتا جائے گا اگر آپ نے بیمانی دو نمبری اس ڈسانس لوگوں کے ذریعے آپ نے اگر عمران خان پر اسف الزام تراشیاں کرنی ہے آپ نے دو سو اٹھارہ مقدمے بنائی ہوئے ہیں کیا ہوا ان کا انجام بات یہ ہے کہ یہ سارا پلٹیکل وکٹمیزیشن ہے ان کو شرم آنی چاہیے ایسے الزام لگاتے ہوئے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک یہ شکوا بھی ہے کہ خانز آپ کو ان کے بچوں سے ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے جبکہ آج عدالت میں یہ بھی بات ہوئی کہ جب بھی ان کو کال کی جاتی ہے ان کے بچوں کو کال کی جاتی ہے تو وہ آویلیبل نہیں ہوتے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی مجھے بتائیں پہلے بات ہو جاتی تھی پہلے وہ اٹینڈ بھی کرتے تھے اب وہ نہیں کرتے تبھی چانسلر کے لیے مصروف تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ بیوانی جب کریں گے تو اس کا کوئی بھی طریقہ آپ کے ایڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں وہاں کے سابق ان کو آپ نے چینج کیا ان کو کون اٹھا گے لے گیا آج بھی سب کے سامنے آیا ہے نا زیر حراست ہو گئے ہیں یونی فارم میں آپ ان کے گھر سے ان کو گرفتار کرتے ہو کدھر لے گئے ہیں آپ اچھا اس کے علاوہ ساٹھ کے قریب جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے وہ آپ نے ان کو چینج کر دیا ہے پھر آج جو بات علیمہ بی بی نے کی ہے میں آپ کو بتاؤں میں ان کا وقیل ہوں کہ سر کیا سہولت کاری ہو رہی تھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ جو عمران خان کے قریب آئے گا اب اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اب وہ پچاس فٹ دور سے وہ بات کرتے ہیں یہ ان کی حالت ہے یار خدا کے لیے آپ ایک قیدی کے ساتھ یہ بیہیو کر رہے ہیں کہ آج ہم وقیل دو سو آٹھ مقدمات دو سو پندرہ مقدمات ہیں ہم وقیل جاتے ہیں تیر دن گھنٹے میں نہیں ملنے دیتے ہیں میں اس کیس کو کنٹیپ کو کر رہا ہوں اسو پی جو تیہ ہوئی بھی ہے حالانکہ اس کو چینج کرنے کے لیے کوٹ نے آرڈر کر چکی ہے جو تیہ شدہ اسو پی ہے چھے چھے بندوں نے ملنا ہے یہ جو ساٹھ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ اڈیالا کے ہیں اڈیالا کے ساٹھ کے ساٹھ لوگ ساٹھ لوگ اڈیالا کے تبدیل ہوئے جیل سپریہ یہ سارے کے سارے اس محبت میں گرفتار ہو گئے تھے ان کے بخول ہم تو نہیں کہہ رہے نا ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی کچھ شرم کرو کہ آپ کے زیرے کنٹرول ہیں آپ کے ملازم ہیں سرکار کے ملازم ہیں آپ جس کو مہینہ پہلے ٹرانسفر کیا اس کو بھی تبدیل کر دیا جس کو دس سنر پہلے تبدیل کیا اس کو بھی تبدیل کر دیا جیل سپریہ سبیت سارے کے سارے تبدیل کی ہیں اور ایک دفعہ نہیں بار بار کی ہیں آپ کسی جگہ آپ تو رکے نا بلکل ٹھیک آپ قانون کے مطابق آپ پروسیڈ کریں بلکل ٹھیک آپ جو ایک بطور پرائم منسٹر ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو آپ دیں قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں ان حرکتوں سے اچھا میں آپ بتاؤں پچھلے ہفتے جو خان صاحب کے ذاتی مولج ہیں وہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ان کی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی آسم یوسف صاحب کی تو وہ چیزیں بتاتا ہی وہ تھوڑا سی مختلف ہیں جو آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت بھی بہتر ہے اور کان کی تکلیف کے حوالے سے بتائیں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آج وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے جے یو آئی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے سینٹ کی دو نشستیں مانگی ہیں اور ایک پر معاملہ فائلائز ہوا لیکن دوسرے کے اوپر شاید بات نہیں بن رہی ہے اور اسی وجہ سے مولانا صاحب جو ہیں وہ الگ چلنے کا اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے کنفرم کریں لیے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو لاسٹ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی آج سے دس دن پہلے یا آفتہ پہلے ان کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی قانون سازی ہے اس حوالے سے مل کے چلنے کی بات ہوئی تھی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضربان ایک جہاندیدہ شخصیت ہے وہ کہ ہمارے دو سینٹرز کی ڈیمانڈ نہیں ہے جے یو آئی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے بھی ترتید کیا ہم نے بھی ترتید کیا ایک بات ہم یہ جانتے ہیں زین قریشی زین قریشی پی ٹی آئی کے رانوما ہے نا شاہ صاحب کے صاحب زادہ ہے تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو نشت سے ڈیمانڈ کی ہیں جے یو آئی فے نے میری انفرمیشن کا مطابق یہ پی ٹی آئی نے بھی اس کو ریفیوٹ کیا ہے اس بات کو اور جے یو آئی نے بھی کیا ہے میں اس میٹنگ میں نہیں تھا اور اس میٹنگ میں زین صاحب نے نہیں تھے اور آپ کے علمی یہ ہے کہ مولانا صاحب سے صدر صاحب اور پرائم میریسٹر صاحب کیوں ملے سارے ہیلپ لینے کے لیے گئے ہوں گے کسی کام کے لیے گئے ہوں گے کہ ہمارا ساتھ دو کیونکہ یہ ٹو تھر مجارٹی لینا چاہتے ہیں اور فراڈ کے دریئے یہ امنمنٹ کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب کو ہر حال میں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاجی صاحب چلے گئے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے کیونکہ یہ سارے فراڈ اور جھوٹ پہ پیٹھے ہوں گے یہ بھی ناکام ہونے کا خدشہ ہے یہ شیر افضل مروت صاحب کے مطابق تو انہیں آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل نہ کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اس کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہیں ممبر ہیں تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کسی بھی جمہوری اور سیاسی یا تہذیب یافتہ سوسائٹیز میں یا ملکوں میں انقلاب اور پورا امن خاموش انقلاب یہی ہوتا ہے جو مروت کے در یہ آتا ہے اور جو ہو چکا ہے آج آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوگا خواہی انہوں سے کینسل کریں اجازت دیں نہ دیں دونوں صورتوں میں ہوگا کہیں یہ روکیں گے وہیں دھرنا بھی ہوگا وہیں جلسہ بھی ہوگا پھر ایک نہیں پھر کئی ہوں گے جہاں آپ کو روکا جائے گا وہیں پر یہ آپ لوگ بیٹھ جائیں گے درنے کے لئے بلکل ٹیک بہت بہت شکریہ آپ کو شویب شاہین صاحب